اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں تین چار مختلف خبروں کے مختلف پہلوں کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے ناظرین سب سے پہلے تو کل رات جو ایک واقعہ پیش آیا انصار الاسلام کے چند رضاکار پارلیمنٹ لاجز میں داخل ہوئے اس کے بعد حکومت اور پولیس ایکشن میں آتی ہے اور بیس تقریباً انصار الاسلام کے رضاکاروں کو گرفتار کیا گیا اور رات گئے انہیں رہائی بھی دے دی گئی ہے لیکن افسوسناک عمر یہ ہے افسوسناک عمر یہ ہے کہ پاکستان میں موجود ایک طبقہ جو خود کو پڑا لکھا طبقہ گردانتا ہے انہوں نے بھی اس اقدام کی حمایت کی تھی یعنی حد ہو گئی ہے تجزیعے اور تفسرے کا تو اصول ہی یہی ہے اصول کیا ہوتا ہے اصول یہ ہوتا ہے کہ چاہے مولانا فضل الرحمن صاحب ایک کام کریں چاہے نواز شریف شباز شریف مریم نواز آصف زرداری یا عمران خان جو بھی یہ کام کرے گا ہم اس کی مضمت کریں گے اور کسی بھی صورت اس کی حمایت نہیں کریں گے چنانچہ عمران خان صاحب نے یا ان کے کارکنوں نے پی ٹی وی اور پارلیمنٹ پہ جو حملہ کیا تھا میں اتنی ہی مضمت اس واقعے کی بھی کرتا ہوں جس طرح کہ کل فضل الرحمن صاحب کی جماعت کے انصار الاسلام کے رضاکاروں نے کیا تھا یہ ہوتا ہے اصول اس کے لئے اخلاقی جرورت چاہیے ہوتی ہے اخلاقی جرورت چاہیے ہوتی ہے لیکن ان لوگ انہیں تو اپنے مالکان کو خوش کرنا ہوتا ہے اس لئے ان کے اندر یہ اخلاقی جرورت نہیں ہے جبکہ ہمارے اندر یہ جرورت موجود ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ناظرین اپوزیشن کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کی تحریک عدم اعتماد ناکام ہونے جا رہی ہے اس لئے انہوں نے ملک کے حالات خراب کرنے کی کوشش کی لیکن شکر ہے کہ حکومت نے آخر کار حکمت اور تدبر سے کام لیا دیکھیں اس صورتحال میں اشتعال انگیز بیانات نہیں دینے چاہیے جس طرح کہ شیخ رشیل صاحب نے کل باتیں کیے نا اس طرح کے بیانات نہیں دینے چاہیے یہاں پہ تحریک انصاف کے اندر بڑے سیریس بڑے سینسیبل لوگ موجود ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کریں یہ بھاگنا چاہتے ہیں انہیں تحریک عدم اعتماد پیش کرنے دیں اس کے بعد آپ اپریشن کرتے ہیں کر لیں لیکن انہیں بھاگنے نہیں دینا یہ کہتے ہیں کہ ہمیں گرفتار کرنے یہ چاہتے ہی ہے یہ کہ ان کے منیز گرفتار ہو جائیں اس لیے کہ ان کو بہانہ مل جائے کہ دیکھیں جی اگر آپ نے گرفتار نہ کی ہوتا تو ہم کامیاب ہو جاتے دو باتیں عمران خان صاحب نے بڑا بولٹ سٹیپ لیا ہے ناظرین اٹارہ مارچ کو زیادہ تر امکانات ہیں کہ تحریک عدم اعتماد پیش ہو جائے گی چودہ مارچ کو حکومت نے مبینا طور پر جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہ کہ چودہ مارچ کو حکومت نے اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا ہے تین چار دن اس پر بحث ہوتی ہے اٹارہ مارچ کو ہو سکتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد پیش ہو جائے یہ اس دن کا سب سے بڑا دھماکہ ہوگا میں برپور حمایت کرتا ہوں حکومت کے اس فیصلے کی کہ انہوں نے دیلائنگ ٹیکٹکس وہ استعمال نہیں کر رہے دیکھیں او آئی سی کانفرنس ہو رہی ہے اب کسی کو ایگزیکٹ تعداد بلکل پاکستانی سیاستدانوں کے تو آپ پریڈکشن نہیں کر سکتے کسی بھی وقت بھگ سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود اٹارہ مارچ کو یہ ووٹنگ کروانا مبینہ طور پر یہ امران خان صاحب کا بڑا بولڈ ڈیسیجن ہے بڑا بولڈ ڈیسیجن ہے اور میں یہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا امران خان صاحب سے وہ اگر چاہتے تو 23 مارچ کے بعد بھی یہ جلاس بلا سکتے تھے لیکن وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کر رہے تین خبریں ہو گئی ناظرین چوتی خبر یہ ہے کہ ڈی چوک میں امران خان صاحب بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں تحریک ادم اعتماد سے پہلے بڑا جلسہ ہوگا اور اس کے لئے پورے ملک سے کارکنوں کو کال دے دی گئی ہے اور امران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ شمار کیا جائے گا سب سے بڑا جلسہ تو اچھی بات ہے within parameters within la جو ہے جو بھی آپ اقدامات کرتے ہیں یہ تو ایک قانونی راستہ ہے نا تو آپ کریں پتا چل جائے گا position کو بھی اور مختلف حلقوں کو بھی کہ امران خان صاحب کے بارے میں جو یہ ایک image وکر کیا جا رہا ہے portrait کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے پذیرائی کھو دی ہے عوام میں تو اس دن اندازہ ہو جائے گا اور پانچویں بات پانچویں خبر یہ ہے ناظرین کہ حکومت کے پاس امران خان صاحب کے پاس کچھ ایسے ثبوت آ چکے ہیں جو کہ ابھی فی الحال وہ منظر عام پہ نہیں لا رہے لیکن اگر وہ منظر عام پہ لائے گئے تو یقین مانی ہے کہ بہت بڑا بھونچال آئے گا پاکستان کی سیاست میں بہت بڑا بھونچال آنے والا ہے اور اہم خبر ناظرین یہ ہے کہ اپوزیشن نے امران خان صاحب کا کام آسان کر دیا ہے وہ یہ کہ لیٹس سپوز فرض کر لیتے ہیں ہائپوٹیکل سپیکنگ کہ امران خان صاحب کو یہ اٹانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یقین مانیں اگلے ڈیر سالوں میں انہوں نے کیا کرنا ہے بیڈلی ان لوگوں نے فلاپ ہونا ہے ڈیر سالوں میں کیا ہو سکتا ہے آپ مجھے بتائیے نا کیا ہو سکتا ہے کیا یہ محف کے چنگل سے آزاد ہو جائیں گے کتنی مہنگائی کم کریں گے تو یہ ٹرائپ ہو گئے ہیں اگر امران خان صاحب ہٹ بھی جاتے ہیں امران خان صاحب کو تو موقع مل گیا کہ مجھے تو پورے مدت ہی پوری نہیں کرنے دی گئی مجھے تو ساڑھے تین سال بعد ہٹا دیا گیا میں تو معاملات ٹھیک کر رہا تھا اب بھی سب رات آ رہے تھے امران خان صاحب کے پاس ہزاروں دلائل ہوں گے یہ لوگ ناکام ہوں گے کچھ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے اور اس کے بعد جو ہے ان کی جو حالت ہوگی وہ دیدہ نہیں ہوگی اور اگر امران خان صاحب کامیاب ہو جاتے ہیں یہ تو ایک پہلو تھا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں تو چھ مہینے تک آگے نو کانفیڈنس موشن آپ نہیں لاسکتے بلکل بھی نہیں لاسکتے تو اس کے بعد آپ کے پاس کیا اپشن ہے بھئی اس کو تو آپ نے مزید تختور کر دیا پیر امران خان صاحب کو چھ مہینے آپ اسے چھیڑ بھی نہیں سکتے ہیں ہاں ایک ہی طریقہ ہے کہ مارشلہ لگ جائے فوج آکے اس کو اٹا دے لیکن آج کل کے دور میں تو فوج ایسا اقدام کاری نہیں سکتی اتنی عوام باشعور ہو گئی ہے سوشل میڈیا اتنا سٹرانگ ہو گیا ہے کہ آج کل وہ زمانے نہیں رہے وہ زمانے نہیں رہے اور نئی عوام اتنی بے وکوف ہے آج کل تو آج کل توڑا سا بھی اگر آپ پولیٹیکل ٹیکٹس استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پکڑ لیا جاتا ہے تو آج کل عوام کو نہ فوج بے حکوم بنا سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ فوج سے میری مراد ہے اسٹیبلشمنٹ تو دیفنیٹلی براہ راست عمران خان صاحب کو تو وہ آٹانے سے رہی لیکن دوسرے طریقے اگر استعمال کیے جاتے ہیں تو اس طریقے سے پھر آپ عمران خان صاحب کو اگلے چھے بہنے نہیں ہٹا سکیں گے تحریک عدم اعتباد ناکام ہونے کی صورت میں کیونکہ طریقہ پھر یہی ایک رہ جاتا ہے تو پوزیشن نے عمران خان صاحب کی تو مشکل ہی آسان کر دی ہے وہ ہٹ بھی جائیں تب بھی وہ برقرار رہیں تو اس کو آپ نے مزید مضبوط کر دیا تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پوزیشن ٹریپ ہو گئی ہے اور یہ جو چھت ہے ان کے اوپر یہ اٹارہ مارچ آپ کو گرتی ہوئی نظر آئے گی اور اس کے بعد پاکستان کی سیاست میں ایک نیا موڑ ہوگا پاکستانی سیاست ایک نئے سٹیج ایک نئے فیز ایک نئے مرحلے میں آپ کو داخل ہوتی ہوئی نظر آئے گی تو یہ بات یاد رکھ لیں یہ بڑے انٹرسٹنگ جو ہے نا پندرہ بیس مارچ تک یہ ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں اس لئے آپ سیٹ بیلٹ باندھ لیں اور یہ جو تجزیہ کارخوشیوں کے شادیانیں بجا رہے ہیں ان کے اوپر بھی بہت زیادہ بہت جلدی جو ہے وہ چھت گرنے والی ہے اس لئے اس قدر خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے عمران خان صاحب کو روکنا اتنا آسان کام نہیں ہے اٹلیسٹ اگر وہ ہٹ بھی جاتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ آپ لوگوں کی طرح دو ڈائی سال وہ بڑھ کے نہیں ماریں گے کہ آر یا پار اور ہم عوام کل آ رہے ہیں پورے زیادہ سے زیادہ دو افتوں کے اندر اندر آپ کو وہ ڈی چوک میں نظر آئیں گے یہ بات تو تہ ہے یہ تو ان کا دشمن بھی مانتا ہے یہ بات نہیں ہے کہ میں ان کی عمایت کر رہا ہوں لیکن یہ حقیقت ہے بھئی اس حقیقت سے انکار کیوں کریں کیوں کریں ان کی ناہلی کی وجہ سے عمران خان صاحب کی اس حقیقت کا انکار کیوں کر اور کیسے کیا جا سکتا ہے ناظرین ڈیویلپمنٹس بہت زیادہ ہو رہی ہیں فردر بھی جو ڈیویلپمنٹس ہیں وہ بھی میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا اس لیے آج کل میں کوشش کرتا ہوں کہ تین تین ویڈیوز اپلوڈ کی جائے تاکہ جو ایک طفان برپا کیا گیا ہے فیک نیوز کا اس پروپیگنڈے کا دلائل کے ساتھ جو ہے وہ کاؤنٹر کیا جا سکے سردست اتنا ہی اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خلق خدا کیلئے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین